اسلام علیکم ناظرین نرگز زہرہ آپ کے سامنے ایک بہت ہی دلچسپ سا موضوع لے کر حاضر ہوئی ہوں دلچسپ اس لیے کیونکہ کچھ ایسا ہو رہا تھا کہ کچھ عرصے سے ہم بات کر رہے تھے بچیوں پہ تو بچیوں کے رشتے کی بات ہوئی تو کچھ جو حضرات ہیں یا بچے ہیں ان کو ہوا کہ ہمارے مسائل جو ہیں اس پہ بات کیوں نہیں ہوئی مسائل پہ نظر ضرور ہے لیکن وہ تھوڑا سا ترتیب جو ہے اس کا ذرا معاملہ ہوتا ہے اور کوئی ایشو نہیں ہے اچھا ایسا ہے کہ لڑکے کا رشتہ ہونا بھی بہت آسان بات نہیں ہے اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ لڑکی کا رشتہ ہونا بھی آسان بات نہیں ہے رشتہ ایکشلی ہونا ہی آسان بات نہیں ہوتی کیونکہ یہ پریفریبلی اللہ خیر رکھے تو ونس ان لائف کرنے والا کام ہوتا ہے اور پاکستان میں تو ہم لوگ جس طرح کی قوم بن گئے ہیں ہمارے بہت ساری ایسی ہمارے ویلیوز ہیں بہت ساری ایسی اقدار ہیں جو کہ غیر محسوس طریقے سے تبدیل ہوتی جا رہی ہیں کیونکہ گلوبل میڈیا جو ہے اس کا ایک پورا فلڈ آف ہے وہ انفرمیشن جو کہ ہمارے پاس آ رہا ہے ہمارے بچے اور بچیاں انسٹاگرام پہ فیس بک پہ سناپ چیٹ پہ اور بہت سارے سوشل میڈیا کے ایسے ہینڈلز ہیں جو ان کے پاس ہوتے ہیں وہ انٹر ایکٹ کرتے ہیں اور ان کی ویلیوز اس طرح سے بھی بدل رہی ہیں کہ والدین سے جنریشن گیپ غیر محسوس طریقے سے بڑھتا جلا جا رہا ہے ناظرین جب کسی لڑکے کا رشتہ ڈھونا جاتا ہے لڑکی کے لیے تو اس کی شرائط بھی یقین کریں کہ کچھ آسان نہیں رکھی جاتی ہیں اور میس میچ جو میریجز ہیں اس پر ہم پھر کبھی بات کریں گے لیکن جو ہم میچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس میں ہم اتنی شرائط رکھ دیتے ہیں کہ جو ہم نے پہلے آپ کو ریشو بتائی تھی کہ ہر چوتھے گھر میں جو ہے وہ ایک بچی ایسی بیٹھی ہے جو ایک اچھے رشتے کی منتظر ہے تو اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ لڑکے والے پسند نہیں کرتے بعض اوقات لڑکی والے جو ہیں وہ اپنی پسند کا بار اتنا اونچا کر دیتے ہیں کہ ان کے لیے پھر لڑکا پسند کرنا مشکل ہو جاتا ہے پھر بچی کی عمر نکلنے لگتی ہے تو اس کے حساب سے رشتہ ملنا مشکل ہو جاتا ہے اور ایسے سب سے پہلی چیز فرقہ دیکھا جاتا ہے دوسری چیز ذات پاتھ دیکھی جاتی ہے اپنی ہی کاسٹ کا لڑکا ہونا چاہیے پریفریبی اپنی برادری کا لڑکا ہونا چاہیے کیونکہ ہمیں بیٹی بہت پیاری ہے تو ہم نے اس کو کسی اننون گھر میں نہیں بھیجنا اور اپنی کاسٹ کا جو ہے وہ ہونا چاہیے اور ہماری کاسٹ کے بعد اپنے شہر میں ہونا چاہیے تاکہ ہم دکھ سکھ میں اپنی بیٹی کو جلدی پہنچ سکیں جتنی بھی شرائط ہیں ناظرین ان کے پیچھے ایک عجیب سی انسیکیورٹی ہوتی ہے ایک عجیب سا خوف ہوتا ہے والدین کا جو کہ مختلف تجربات کی وجہ سے آ رہا ہوتا ہے بیٹیاں سب کو پیاری ہوتی ہیں بیٹیاں بہت نازک ہوتی ہیں ان کے دل بہت نازک ہوتی ہیں یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ لیکن بیٹا کس کو پیارا نہیں ہوتا اور کون ماں باپ چاہتے ہیں کہ ان کا بیٹا خوشنار ہے تو ظاہری بات ہے وہ جب بہو لے کر جائیں گے تو کوشش تو یہی کریں گے کہ ان کو خوش رکھا جائیں ہمارے سامنے ناظرین ایک ایسی فیملی جن کی بیٹی کا رشتہ مانگا گیا لڑکے والے جو ہیں ان کو بچی بہت پسند تھی سات سال وہ رشتہ مانگا گیا سات سال کہنا آسان ہے ہر موقع پہ ہر عید پہ ہر شبرات پہ جو بھی خاندانوں میں موقع فیملی فرنڈز تھے تو لڑکے والے جاتے تھے رشتہ مانگتے تھے اور ان کو آفر کرتے تھے یہاں تک کہ لڑکے کی ساری جائداد آپ اس بچی کے نام کروا لیجئے آپ اس بچی کو الگ گھر نام کروا لیجئے آپ اتنا سونا لکھوا لیجئے دیکھئے آپ بس ہاں کر دیجئے یہ بچی جو ہے ماشاءاللہ یہ ہم اسے بہو بنانا چاہتے ہیں اور فیملیز جو ہیں وہ معاشی حساب سے معاشرتی حساب سے برابر کی فیملیز تھی ایسا نہیں تھا کہ سٹیٹس کا بہت بڑا فرق تھا اور لڑکی نے بڑے کوئی غم میں چلے جانا تھا لیکن ناظرین سات سال انہوں نے رشتہ انکار کیا اور وجہ پتے کیا تھی کہ لڑکا اس ذات کا نہیں ہے جس ذات کے ہم ہیں تو اس لڑکے سے ملاقات ہوئی جاننے والے ہیں تو اس نے کہا باجی مجھے ایک بات بتائیں مذہب بدل سکتا ہے فرقہ بدل سکتا ہے میں جس ذات میں پیدا ہو گیا ہوں میں وہ ذات کیسے بدلوں کاسٹ کیسے چینج کروں یہ رشتہ لینے کے لیے اور یہ چیز نوٹ کیجئے کہ جب آپ کی بیٹی کے لیے کوئی ماں باپ اپنے بیٹے کی پسند کی وجہ سے رشتہ لے کر آتے ہیں یہ ایک بہت بڑا جیسچر ہے آپ کی بیٹی کو عزت دینے کا یعنی وہ اپنی آنے والی نسل آپ کی بیٹی کے ہاتھوں میں دے رہے ہیں ان کی جو بھی خاندان کی ویلیوز ہیں جو بھی ان کی وراثت ہے وہ آفر کر رہے ہیں آپ کی بیٹی کو اب یہ آپ کا معاملہ ہے کہ آپ اپنی بیٹی کا وہ جو مان ہے اس کو کس طرح سے آپ لیتے ہیں اس کا رگارڈ کس طرح سے کرتے ہیں ناظرین لڑکا جب پاکستان میں دیکھا جاتا ہے تو چلیں ذات اور فرقہ تو دیکھا گیا ایک اور چیز جس پہ اکثر میں میں جب کسی ماں سے بات ہو کسی لڑکی کی تو میں ہس کے پوچھتی ہوں وہ کہتی ہے لڑکا خوبصورت ہونا چاہیے مجھے آج تک میرا جو ذہن ہے وہ یہ کہ لڑکا جو ہے وہ ہینڈسم اور ڈیسنٹ ہونا چاہیے خوبصورتی لڑکے میں کیوں ڈونڈی جاتی ہے اور پھر خدا نہ خاصتہ اگر خوبصورتی کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ ہو جس کی وجہ سے گھر بسانا مشکل ہو جائے تو پھر اس خوبصورتی کا آپ کیا کریں گے تو خوبصورتی کا جو میار ہے لڑکے کا گورا رنگ لڑکے کے بال اگر نہیں ہیں تو بھی رشتہ انکار ہو جاتا حالانکہ اس میں اس بچارے کا کوئی قصور نہیں ہوتا پھر سم ٹائمز لڑکا اگر اوورویٹ ہے جی ہاں صرف لڑکیاں نہیں باز اوقات لڑکا بھی اوورویٹ ہونے کی وجہ سے بچارہ اپنا رشتہ انکار کروا کے آ جاتا ہے ہمارے جاننے والوں میں ایک پڑھا لکھا لڑکا ہائیلی کوالیفائیڈ شریف بچہ بچہ اس لئے کہہ رہی ہوں کیونکہ میرے سے تقریباً وہ کوئی آٹھ تس سال چھوٹا ہے اور بہت اچھی جوب کر رہا ہے میں نیچر آف جوب نہیں بتاؤں گی بڑھنا جاننے والوں کو پتا چل جائے گا ان کا رشتہ صرف وزن کی وجہ سے انکار ہوتا رہا اور آخر انہوں نے کیا کیا وہ گاؤں گئے اپنے والد کے ساتھ وہ اتنے ڈیسپریٹ ہوئے ملک سے باہر سیٹل تھے واپس پاکستان آئے پہلے کوشش کی پاکستان کے میٹرو سیٹیز میں کہیں سیٹل ہو جائیں نہیں ہوئے بھائی بھابی امی ابو بہنیں سب نے کوشش کی کہ برابر کی پڑھی لکھی فیملیز جو میڈل کلاس اپر میڈل کلاس افلوینٹ یعنی خاتی پیتی فیملی میں ہو جائے رشتہ اس بچے کا وزن کی وجہ سے رشتہ نہیں ہوا اینڈ پہ اس نے کیا کیا ڈیسپریٹ ہوا واپس اپنے گاؤں گیا اپنی زمینیں سنبھالی اور اپنے ماموں کی چٹی انپڑ جو بیٹی ہے نا اس کا رشتہ مان لیا والد تو خوش ہو گیا کہ چلیں بچہ خاندان میں سیٹل ہو گیا اس نے کہا کہ یہ میری تمام خصوصیات میری پڑھائی میرا اخلاق میری شرافت میں آپ کی بیٹی کا کتنا خیال رکھوں گا پوری زندگی گرل فرنڈ ہونا تو دور کی بات میں نے کبھی کسی لڑکی سے فون پہ بھی بات نہیں کی میں نے خود کو ہمیشہ mentally بھی clean ہی رکھا ہے اس کے باوجود اگر مجھے رشتہ انکار ہو رہا ہے میں پیسے والا بھی ہوں میرا شہر میں گھر بھی ہے میرا ایک شہر میں اور پلوٹ بھی ہے میری زمینیں بھی ہیں پھر بھی اگر مجھے رشتہ اس لیے انکار ہو رہا ہے because I am few extra kilograms میرا ویٹ زیادہ ہے تو اس نے کہا پھر ٹھیک ہے پھر میں وہاں شادی کروں گا جہاں میری قدر ہو تو ناظرین جو رشتے کا انکار ہے نا یہ ڈپریس کرتا ہے یہ انسان کو ڈپریس کرتا ہے وہ انسان میل ہے یا فی میل ہے اور کچھ ہمارے ہاں نا انکار کرنے کا طریقہ بہت ہی کرود ہوتا ہے یعنی بغیر لفظوں کو تراشے بغیر تولے ہم لوگ تھک سے آگے وہ بات پہنچا دیتے ہیں ایک اور حضرت تھے ان کو رنگ کی وجہ سے انکار ہوا اور وہ چیز اس نے اپنا ٹرانسفر کرا لیا وہ اس شہر سے ہی چلا گیا اس نے کہا اب رنگت ایک ایسی چیز ہے جو میں نہیں بدل سکتا اس کے بعد لڑکے کو لڑکی پسند نہیں ہے لیکن لڑکے کی زبردستی شادی کر دینا لڑکا شادی کے لیے تیار نہیں ہے ذمہ داری لینا نہیں چاہتا لیکن اس کی شادی کر دینا کہ بس سر پہ پڑے گی تو نبھا لے گا ناظرین ہمیشہ نہیں نبھایا جاتا جب آپ کا پچیس یا اٹھائیس سال کا لڑکا یہ کہتا ہے کہ میں ذمہ داری اٹھانے کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بیچارہ نہیں ہوتا اور ڈیفینٹلی پھر ایشوز آتے ہیں دوسری چیز کہ میچ نہ دیکھنا جو میچ والدین دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ میچ بعض اوقات لڑکا نہیں دیکھ رہا ہوتا جیسے کہ اگر کوئی آرمی آفیسر ہیں تو وہ چاہیں گے کہ ان کے بیٹے کا رشتہ کسی آرمی آفیسر کی بیٹی سے ہو جائے اور ہو سکتا ہے کہ لڑکے کو کوئی اور پسند ہو یا لڑکے کو وہاں نہ کرنی ہو ڈاکٹرز ہیں تو ڈاکٹرز لڑکی چاہیے ہو سکتا ہے اسے ڈاکٹر بیوی نہ چاہیے ہو ہو سکتا ہے اسے ہاؤس وائف چاہیے ہو ہمارے سامنے ایسی بھی اگزامپل ہے کہ ایک لڑکا جو ہے وہ ایک گلوبل فرم میں جاب کرتا ہے لاکھوں اس کی تنخواہ ہے اور اس کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ مجھے پڑھی لکھی لڑکی چاہیے لیکن مل کے رہنے والی ہو تھنڈے مزاج کی ہو اور جاب نہ کرے اس کے کریئر ایمبیشنز نہیں ہونے چاہیے کیونکہ اس کی جاب میں ٹرائولنگ بہت زیادہ تھی تو آپ اپنے بچے کے حساب سے ڈیسائیڈ کیجئے وہ میرے خیال میں زیادہ بہتر رہ جاتا ہے پھر اس کے بعد ایک اور چیز لڑکے کو صرف لڑکی کے ماں باپ نہیں دیکھتے پورا خاندھان دیکھتے وہ یقین کریں ایسا لگتا ہے مجھے معذرت کے ساتھ جیسے قربانی کا بکرہ آیا ہوتا ہے ڈرائنگ روم میں لڑکے کو بلا کے بٹھا لیتے ہیں اس کے والدین کے ساتھ اور لڑکی کے مامو چاچو پھپا اور یقین کوئی اگر ہمسائی آنٹی بھی کلوز ہیں لڑکی کے کلوز ہیں لڑکے کو چھوڑیں بچارے کو ان کو بھی گھر بلا لیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس لڑکے کے ہاتھوں کے ناخون سے لے کر اس کے ڈریس کے کلر کی چوائس کیسی ہے گاڑی میں بیٹھا کیسے لگ رہا تھا ہیر سٹائل کیسے جل لگاتا ہے نہیں لگاتا ٹیڑی آنکھ سے دیکھتا ہے یا سیدھا دیکھتا ہے اتنی کوئی ڈسکشنز ہوتی ہیں کہ الامان الحفیظ and that is very difficult آج کل کے دور میں لڑکی ہو یا لڑکا اس کو سامنے بٹھا کے آدھا آدھا گھنٹا پورا پورا گھنٹا دیکھے جانا آپ کو آنیزینی فیل ہوتا یہ سننے میں بھی عجیب لگ رہا ہے میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے اس کا طریقہ کار تھوڑا مختلف ہونا چاہیے پھر لڑکا جو ہے وہ بہت پیسے والا چاہیے لاکھ تو سیلری ہو ستر ہزار میں کیا بنتا ہے یہ باتیں ہیں لاکھ سیلری ہونی چاہیے اور ینگ ہونا چاہیے اور فیملی چھوٹی ہونی چاہیے اور لڑکا بہن بھائیوں میں بڑا نہ ہو تو بہتر ہے کیونکہ پھر چھوٹوں کی ذمہ داریاں آ جائیں گی ساتھ ہماری بیٹی کو بھی ذمہ داری نہیں پھانی پڑے گی اور ناظرین کچھ تو لڑکیوں کے والدین یہ کرتے ہیں ایک ہی شہر میں رہتے ہوئے وہ یہ شرط رکھ دیتے ہیں کہ لڑکی کے لیے شروع سے ہی گھر الگ رکھا جائے میرے جاننے والوں میں دو ایسے واقعات ہیں ایک لڑکا انجنئر بہت اچھی جاب کرتا تھا اپنی کولیگ اس کو پسند آ گئی اور اس نے شادی کرنی تھی لڑکی کے ماں باپ نے یہ شرط رکھی کہ یہ اس گھر میں نہیں جائے گی جہاں اس کے ساس اور سسر ہیں بائی دو وے دسیس سو روڈ ایک گھر میں دو ماں باپ اور دو بیٹے رہ رہے ہیں اس گھر میں کیا ایک بہو کی جگہ نہیں ہوگی that is so rude خیر ان کے بیٹے کی پسند تھی انہوں نے مانا پھر انہوں نے اسی شہر میں ایک الگ گھر ارینج کیا اگلی شرط گھر لڑکی کے نام ہوگا ہو گیا اگلی شرط جب لڑکا ملک سے باہر جائے گا لڑکی ساتھ جائے گی لیکن پیچھے والا جو گھر ہے اس میں آکے لڑکی کے ماں باپ رہیں گے لڑکے کے ماں باپ نہیں رہیں گے یہ سب بہت عجیب ہیں پھر ناظرین کچھ دن پہلے ایک عزیز ہیں ان کی شادی کا کارڈ آیا اور پھر وہ شادی نہیں ہوئی تو out of politeness کچھ عرصہ کال نہیں کی دو ہفتے بعد دین ہفتے بعد کال کر کے پوچھا کہ بھائی کیا بنا شادی کیوں کال آف ہو گئی ختم کیسے ہو گئی انہوں نے کہا جی پتہ ہے کیا لڑکی والوں نے بڑی عجیب شرط رکھتی تھی انہوں نے کہا تم چھوٹے شہر سے ہو اچھی تعلیم ہے اچھی شکل ہے اور صاحبِ جائداد لڑکا ہے ایسی بات نہیں ہے تم چھوٹے شہر سے ہو تو ہماری بیٹی چھوٹے شہر میں جا کے نہیں رہے گی اس نے کہا جی میں اس شہر میں گھر لے لیتا ہوں تو والدین کو بلا لیتا ہوں مجھے کچھ وقت دیجئے منا لیتا ہوں لڑکی والوں نے کہا نہیں نہیں پھر صحیح بات سامنے ہے ہماری بیٹی تمہارے ماں باپ کے ساتھ نہیں رہے گی تو انہوں نے کہا کہ بہن چھوٹی دو بہنوں کی میں شادی کر چکا ہوں میں اکلوتا بھی ہوں اور میں بڑا بھی ہوں اب اس بڑھاپے میں میں اپنے ماں باپ کو کسی اور شہر میں اکیلا چھوڑ کے لڑکی کے ماں باپ کے اوپر والے پورشن میں کرائے دار کے طور پر رہوں اس طرح کی شادی تو میں نے چلانی نہیں ہے and he rejected شادی سے چار دن پہلے reason کیا تھی اس نے مجھے ایک بہت اچھا پوائنٹ دیا اس نے کہا دیکھیں لڑکی والے جو ہیں وہ اتنے بائسٹ ہیں تعلیمیافتہ ہونے کے باوجود کاسٹ اور سیکٹ اور ساری چیزیں دیکھنے کے باوجود وہ میری ماں کو اور میرے باپ کو یہ موقع ہی نہیں دے رہے کہ آپ اچھا بیہیو کریں وہ ساتھ رہیں اور میری ماں اچھا بیہیو کریں وہ اتنے اکتا چکے ہیں میرے ماں باپ سے کہ اپنی بیٹی کو ایک دن بھی میرے ماں باپ کے ساتھ رکھنا نہیں چاہ رہے تو میں اسی جگہ شادی نہیں کروں گا ناظرین جو لڑکیوں کے ماں باپ ہیں ان کو تھوڑے سے اپنے سٹینڈرز کو نیچے لے کر آنا چاہیے دیکھیں بیٹی کو گود میں جھلانے کا ایک وقت ہوتا ہے جب شادیوں کے لڑکی جاتی ہے تو پھر اسے خاتون بن کے ذمہ داری سنبھالنی ہوتی وہ اپنی ساس کی ولی اہد ہوتی ہے اور اس کے حساب سے اس کو کچھ چینجز بھی کرنے ہوتے ہیں فور ایکزیمپل ہر گھر کی روٹین ڈیفرنٹ ہوتی ہے چوائسیز ڈیفرنٹ ہوتی ہیں لین دین کا انداز ڈیفرنٹ ہوتا ہے اور یہ کوئی مذہبی مسائل نہیں ہوتے اگر یہ تھوڑی بہت اڈیجیسٹمنٹ فور اچینج فور این اڈیوینچر آپ کی بچی کر لے گی تو پھر اس میں میرا نہیں خیال کہ بہت زیادہ کباہت ہونی چاہیے پھر ناظرین چھوٹی فیملی دیکھنا اب یہ تو خدا کے کاموں میں آنے والی بات ہے ہمارے ایک جاننے والے ہیں ان کی دو بیٹیوں کے لیے دو بھائیوں کے رشتے آئے دونوں بھائی ایرونوٹک انجنئرز تھے اچھی سیلری تھی اگین کاسٹ بھی دیکھ لی فرقہ بھی دیکھ لیا سب ٹھیک تھا لیکن پتہ ہے انہوں نے رشتہ کیوں انکار کیا کہ نو بھائی ہیں ہماری بیٹیاں روٹیاں ہی پکاتی رہیں گی مصلاب یہ کیا بات ہوئی دیکھیں وہ جو نو بھائی ہیں وہ مان ہیں وہ رشتہ ہیں وہ آپ لوگوں کو مورلی سپورٹ بھی تو کریں گے وہ آپ کے بھائی بھی تو بنیں گے اور اپنے بھائیوں سے بھی تو مزاجوں کے اختلافات ہو جاتے ہیں تو بڑی فیملی کی وجہ سے ایک اچھے رشتے کو انکار کرنا کسی لڑکے کو یہ کہنا کہ ہم تمہیں بیٹی اس لیے نہیں دے رہے کیونکہ تمہارے ماں باپ کے نو بیٹے ہیں یہ بہت ہی عجیب سا کمنٹ ہے پھر گاؤں کے پڑھے لکھے لڑکے کو رشتہ نہ دینا یہ بھی میرے لیے حیران کن بات ہے ناظرین کیونکہ آج بھی پاکستان میں سکسٹی سیون پرسنٹ لوگ گاؤں میں رہ رہے ہیں اور ہم جو کھا رہے ہیں فصلیں وہ ساری وہیں سے آ رہی ہیں اور گاؤں والے بہت پیسے والے ہوتے ہیں ناظرین ان کے سادہ سے سادہ سے جو کرتے ہوتے ہیں ان کی جیبوں میں لاکھوں پڑے ہوئے ہوتے ہیں اور دوسری چیز جب رشتہ ہو جاتا ہے تو لڑکے والوں سے کہا جاتا ہے کہ بری آپ نہیں خریدیں گے بری لڑکی اپنی پسند سے خریدے گی لڑکی نے پہننی ہے بلکل جی بجا آپ نے صحیح فرمایا لیکن آپ سوچیں ایک ماں ہے اس نے ایک بیٹا پرورش کیا ہے اس کو پال پوس کے بڑا کیا اسے پڑھایا اسے لکھایا جب وہ کمانے کے قابل ہوا تو اس کی شادی کے چند جوڑے خریدنے کا جو چاہ ہے آپ وہ بھی اس کی ماں کو پورا نہیں کرنے دے رہے اور اگر آپ کی بیٹی وہ چند جوڑے ساز کی پسند کے پہن لے گی تو نہیں چُبھیں گے کچھ نہیں ہوگا جب اپنی بیٹی کے لیے لڑکا دیکھیں شرافت دیکھیں مذہب تو ظاہری باتیں آپ دیکھیں گے شرافت دیکھیں انسانیت دیکھیں شہر دیکھیں سب دیکھیں لیکن پلیز وہ تمام چیزیں جو ہم نے آج ڈسکس کی ہیں جن کی وجہ سے آپ لڑکوں کو انکار کر کے اور بہت سے خواب بڑے ماں باپ کے اپنے بیٹوں سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں جزاک اللہ خیر اللہ حافظ